دوسرے کی جگہ نوکری کرنے والے شچک کو اسٹی ایف گورکپور کی فیلڈ یورٹ نے گروہار دیش شام گریفتار کیا ہے پکڑے گئے فرج شچک کی پہچان سہ جنوہ کے بھیٹی راوت نواسی وشجید کمار کے روپ میں ہوئی ہے وہ ورطمان میں رامگر تال تھانہ چھیت کے بھگت چورہہ استیت نیو رامپور کالونی میں رہ رہا تھا اور کیمپیر گنج کے پرسا پراتمک اسکول پر پڑھا رہا تھا اسٹی ایف نے اسے اس کے گھر سے پکڑ کر رامگر تال تھانے کے سپورت کر جیل بھیجوا دیا اسٹی ایف گورکپور فیلڈ یونٹ کے انسپیکٹر ستھ پرکاش سنگھ نے بتایا کہ پکڑا گیا آروپیت وشجید کمار دینیش چند پتر بھاگرتی کی جگہ بیسک شچائی بھاگ میں نوکری کر رہا تھا اس نے دینیش کے نام کا فرضی انگپتر و ان کاغذات بنوا کر بیسک شچائی بھاگ میں لگا کر نوکری پایا تھا جس کی جانکاری ہونے کے بعد اپریل دوہزار اکیس میں اس کے خلاف جالسازی و کوٹ رچید دستاویز لگانے کے آروپ میں کیس درج تھا تب ہی سے وہ فرار چل رہا تھا اسٹی ایف کے انسار پکڑا گیا وشجید کینڈری اور دیوگک سلچہ بل یعنی سی آئی ایس ایف میں آرچی کے پت پر تھا اس کی نیوکتی سی آئی ایس ایف میں ورش انیس سو انٹھانوے میں ہوئی تھی لیکن اس کے غلط آچرڑ کی وجہ سے اسے دوہزار تین میں برخواست کر دیا گیا تھا اس کے بعد اس کا سمپرک دوہزار اگیارہ میں بیسے کاریالے کی ایک بابو سے ہوا اسی سے اسے دینیش چند کا شہچک پرمار پتر پرابت ہوا جسے لگا کر وہ دوہزار اگیارہ میں ہی سہائی کا دھیا پک پت پر اپنی نیوکتی کرا لی آروپیت و شجید کمار نے دینیش چند کا پین کارڈ و ان کاغذات لگا کر بینک سے ایک مہروتی بریزہ کار لون کرا لیا جس کی جانکاری دینیش چند کو ہو گئی اور انہوں نے اس کی شکایت کی اس کے بعد آروپیت و شجید کمار کو بیسک شچائی بھاگ سے برخواست کر دیا گیا تھا اور کیمپیر گانے تھانے میں مقدمات درج ہوا تھا تب ہی سے وہ فرار چل رہا تھا موسیقی